ایک سال پہلے پاکستان کی مسلح افواج عالمی رینکنگ میں پندروے نمبر پر تھی لیکن چند دن پہلے ایک معروف عالمی ادارے نے پاک افواج کو دنیا کی دسویں طاقتور ترین افواج ہونے کا عزاز دیا ہے پاکستان کو عالمی رینکنگ میں اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی پاکستان کی مسلح افواج نے پچھلے ایک سال میں ملکی سطح پر اسلح کی تیاری اور نئے احتیاروں کی تیاری میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس وقت پاکستان کی مسلح افواج اپنی ضروریات کا نوے فیصد اسلح خود بنا رہی ہیں پچھلے ایک سال میں نفسر بلیسٹک مزائل کو جدید شکل دی گئی جی ایف سیمٹین بلوک تھری تیاروں کی پہلی عظمائشی پرواز کا موازنہ کیا گیا جی ایف سیمٹین ڈبل سیٹ تیاروں کو پاک فضائیہ میں آپٹیشنل کیا گیا سپر مشاک ٹرینر تیارے کو دیشت گردوں کے خلاف کاروائی کے لیے گائیڈڈ میزائل سے لیس کیا گیا پاک فوج کے زیر انتظام اداروں نے اپنی اپنی بکتر بند گاڑیاں آرمی مارکیٹ میں فرخت کے لیے پیش کی تاریخ میں پہلی جدید رین رائفلز پی کے اٹھارہ اور پی کے اکیس مارکیٹ میں پیش کی گئیں بکتر شکن انٹی ٹینک مزائل سسٹم کو جدید بنانے کے لیے پروژیکٹ کا آغاز کیا گیا پاک فوج کے ادارے ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا نے الخالد ون ٹینکس کی پہلی کھیپ پاک فوج کی حوالے کی اس کے علاوہ بہت سارے کارہائے نمائیں پاک فوج نے سر انجام دے کے پاکستان کا نام پوری دنیا میں انچا کر دیا یاد رکھیں کہ کوئی بھی دشمنوں سے گرا ہوا ملک ایک مضبوط فوج کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا ہمیں اپنی مسلح فوج پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنے تن مندھن کی قربانیاں دے کر وطن پاکستان کا دفاع ناقابل تخصیر بنا دیا ہے پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد